ہیلو ایوریون اس لیکچر میں ہم جاؤگریفی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جاؤگریفی کا مطلب کیا ہوتا ہے جاؤگریفی کا مطلب ہے study of earth جو ہمارا earth ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے earth میں وہ بھی کیا جانیں گے lithosphere جو land والا پارٹ ہے اس کے بارے میں جانیں گے atmosphere جو بھی ہمارا واتا واران ہے hydrosphere پانی کا بھی جتنا بھی resources ہے ٹھیک ہے وہ اور پھر ہم اپنے environment کے بارے میں دیکھیں گے جس کو ہم بولتے ہیں biosphere astronomy جو کی ہمارا space ہے ٹھیک ہے انڈین جاؤگریفی اور world geography اور ہمیں جاؤگریفی میں approach کیسی رکھنی ہے یہ سب سے پہلا کچھ جو factual data ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کچھ چیزیں جو concept based ہیں جیسے earthquake ہو گیا والکانو ہو گیا اور کچھ چیزیں analysis based ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم تھوڑا سا think سوچیں گے بھی کہ اس کے consequences کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر application part بھی اب ہم سب سے پہلے astronomy start کر رہے ہیں astronomy میں کیا ہے جو ہمارا universe ہے ٹھیک ہے universe کے اندر کیا ہے galaxies ہیں galaxy میں کیا ہے star system ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کتنی galaxies ہیں total one lakh million galaxies ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کتنی star ہیں دس ہزار million star ہیں اس میں سے ایک ہماری galaxy ہے جس کا نام ہے milky way galaxy یا پھر آکاش گنگا بھی بولتے ہیں تو اس کو اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اگر ہم جب بھی telescope سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں white color کی دیکھتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارا جو star ہے وہ کونسا ہے وہ solar system ہے ٹھیک ہے جس میں ایک star ہے star کون ہے sun ہے presently art planet ہے کچھ dwarf planet بھی ہیں ٹھیک ہے comet ہے meteors ہیں asteroids ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ایک circle کے form میں دیکھیں یہ ہمارا universe universe کے اندر galaxy 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 کے اندر solar system ٹھیک اور solar system میں ہمارا والا جو ہے وہ ہے یہ والا ٹھیک آگے ہم دیکھتے ہیں total دیکھیں اب ہمارا جو پورا universe بنا ہے اس میں four fundamental forces ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا ہے weak nuclear force second strong nuclear force third electromagnetic force fourth gravitational force ٹھیک ہے اب same جیسے fundamental force ہیں تو ویسے fundamental particles ہیں ٹھیک تو اسی میں ہی سب سے پہلا ہمارا electron w particle quarks jet particle ٹھیک ہے ابھی ہم باہرہ سب سے پہلا aim یہ ہے کہ universe بنا کیسے ہے ہم نے universe کی بات کر لی تو universe بننے کے پیچھے بہت ساری theories ہیں لیکن جو سب سے most acceptable theory ہے وہ ہے big bang theory ٹھیک ہے big bang theory کے انوسار کیا ہے کہ 13.8 billion years ago ٹھیک ہے ایک energy particle تھا بہت چھوٹا سا ٹھیک ہے جس کے اندر بہت زیادہ temperature تھا اور اس کے اندر یہ جتنے میں نے ابھی چار fundamental particles بتائے اور forces بتائے وہ دونوں present تھے تو ایک سمیں ایسا آتا ہے جب وہ particle expand ہونا شروع کرتا ہے اور وہ expand ہو کر کے blast ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو ہم بولتے ہیں big bang big bang کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے بہت بڑا کچھ ہو گیا تو یہ جو small particle ہے یہ blast کر گیا اور پھر یہ چیز expand ہونے لگی جب expand ہونے لگی تو کیا کہتے ہیں جو ہماری Einstein کی equation ہے equals to mc اس کا مطلب یہ کی ہے جو ہماری energy ہے وہ convert ہو جائے گی mass میں تو سیم چیز یہاں پہ ہوا کہ جو ہمارے proton اور neutron ہے وہ آپس میں combine ہونا شروع ہو گئے اور اس کی بعد میں discovery ہوئی کہ اس میں کونسے particle تھے اور کونسی field تھی اس کو بعد میں hicks field بھی یا پھر hicks boson particle بھی کہنے جا لگا اور پھر جب یہ آپس میں combine ہو گئے تو کیا بنے گا سب سے پہلا جو ہمارا small particle ہے وہ hydrogen یہ hydrogen کے پورے چھلے بننے لگے تو اس طریقے سے جو ہمارا energy تھی وہ mass میں convert ہونا شروع ہو گئی ہے اب اگر اپنے universe کی بات کریں تو اس میں سے 4% ہمیں visible ہے اور 20% dark energy ہے اور 60% dark matter ہے اب ہم نے یہ دیکھا ہمارا universe بنا کیسے اب ہم یہ دیکھیں گے ہمارا star کیسے بنا اب star formation کی جو تھیوری ہے وہ ہے نیبولا تھیوری ٹھیک ہے ان کی اکارڈنگ یہ ہے جو ہمارا hydrogen proton neutron electron مل کے hydrogen ایسے ایسے چھلے میں بنتے گئے اب اس چھلے میں دو pressure ایک ہے ہمارا gas pressure دوسرا gravitational force gas pressure کیا کرے گا اس ball کو باہر دھکا دینے کی کوشش کرے گا gravitation force invert force جو اسے اندر کھیجے گا ایسے ہی کافی سالوں تک چلتا رہا اور یہ جو star کا formation ہے یہ ان کے 4.6 billion years ago پہلے ہوئی تھی سینٹر والا پارٹ ہمارا ایسے ہے یہ سائیڈ والے پارٹ کیونکہ یہ gas pressure کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور جو سائیڈ والے اس میں لیس ماس ہے تو جو سینٹر والا ایک ٹائم کے باد یہ الگ ہو اکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں ہمارے planets اب اس کی جو source of energy ہے sun کی وہ hydrogen plus hydrogen equal to helium plus energy یہ جو ہمیں sun light دیتا وہ اسی کی وجہ سے جب دو hydrogen ملے اس کے بعد helium بن جب بن تو ساتھ ساتھ energy ہو رہی ہے تو energy ہمیں sun light کے form میں دیکھتی ہے اور اس میں کون سا process ہو رہا ہے nuclear fusion reaction fusion کا مطلب ہے دو particle جب ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں fusion کا مطلب ہوتا ہے جب دو particle ٹوٹ رہے ہیں تو sun میں کون ساتھ ہوتا ہمارا nuclear fusion reaction آگے ہم دیکھتے ہیں سیم چیز یہاں پہ لکھا gravitation force دو آپ میں اس کو اندر کیجے گا اندر کیجے گا hydrogen plus hydrogen مل جائے گا ایلیم plus energy release کرے گا یہاں میں لکھا بھی ہے source of energy of star hydrogen है main کیا چیز ہمارا star ہے سرکل کیوں ہے سرکل spherical shape اس لئے اور gas پیش اپس میں ایک دوسرے کو equal کر رہے ہیں اس واجہ سے اور اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ minimum surface area کو occupy کرتا ہے اور یہ nuclear fusion ہم نے دیکھی لیا اس کا source of energy ہے اب ہم planets کے بارے میں دیکھیں گے planet بھی جو ہیں وہ spherical nature کے ہوتے ہیں پر جو difference ہوتا ہے star اور planet میں star ہمیں shine کرتا ہے اور planet جو ہے وہ not self luminous وہ چمکتے نہیں ہیں اور دوسرا ان کا property ہے کہ sun کے چاروں طرف چکہ لگاتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے neighborhood میں کوئی بھی اور چھوٹے particles نہیں ہوتے یہ ان کے اندر ability ہوتی کہ اگر ان کے آس پاس کوئی بھی چیچ آئے وہ اس کے ساتھ attract ہو جائے جس because of gravitational force اب sun کے چاروں طرف planet کیوں چکہ لگا رہا وہ بھی elliptical orbit وہ اسی لیے کیونکہ ہوتا کیا اب دیکھئے sun کیا ہے وہ اپنا gravitational force سے planet کو کیچے گا اور جو planet ہے وہ اس direction میں linear motion کرے گا تو آپ نے پڑھائی ہوگا تو اس کا resultant کیا بنے گا وہ ایسے ہی آئے گا تو elliptical orbit میں گھومنا شروع کر neighborhood particle وہ نہیں تھی اس کے آس پاس بھی بہت چھوٹے particle بھی present تھے اسی وجہ س Pluto کو planet کی list ہٹا کر دوارف planet کی list میں ڈال دیا گیا ٹھیک ہے اب ہمارا جو next category ہے وہ dwarf planet پلوٹو سیرس میک میک ایرس یہ سارے ہیں ٹھیک ان میں کیا کیا کوئی بھی particle بغیر ہے اس کو یہ نہیں attack کر پاتے ہیں اور non luminous ہم نے دیکھی لیا ہے next ہمارا satellite satellite کیا ہے وہ بھی concentration of hydrogen ہوتے جیسے planet sun کے چاروں طرف چکل لگاتے ہیں ویسے satellite planet کے چاروں طرف چکل لگاتی ہے اپ next ہمارا asteroid asteroid یا پھر particle بچ گئے جن کا کوئی shape بغیرہ نہیں تھا وہ ان کو ہم asteroid کہنے لگے یہ non spherical in shape اور solid rocky ہے ٹھیک ہے اب meteors کیا ہے meteors اس سے چھوٹے particle ہے اگر ہم size کے comparison میں دیکھیں تو جنرل کیا ہے کہ جب یہ اوپر سے نیچے آرہے ہوتے ہیں سپوس کریے اب جو meteors ہیں وہ راستے میں جب آرہے تو بند نہیں ہو پائے تو جرمین پہ گر جائیں گے ان کو ہم بولیں گے meteoroid ان words میں تھوڑا دیان رکھنا ہے جب دلتی پہ گر جاتے ہیں تو ان کو ہم meteoroids کہتے ہیں اور جب بہت سارے ایک سار میٹیور آرہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بولتے میٹیور شاور یہ بھی small piece of rock ہے آگے ہم دیکھتے ہم comet کامیٹ کیا ہے ایک ٹائپ کا gaseous ہے یہ کوئی rocky نہیں ہے یہ gas ہے تو سب اس کا cloud ہے تو جب وہ sun کے چاروں طرف سے چکا لگاتا ہے تو اس ہوا کیا اگر ہم اس پہ ہاتھ ماریں گے تو کیا اس کی جو 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 پیچھے جاتی بھی دیکھے گیا ہمیں آگے ہم جیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا sun ہے یہ comet جا رہا ہے ایسے تو اب کیا یہاں پہ اس کی پیچھے ہمیشہ تیل دکھے گی آپ کو تو ایس 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 اپروچ ایس 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 دیکھتے ہیں یہ ہمارا sun ہے یہاں پہ تو سب سے پہلا پلانیت ہے مرکری پھر وینس ارث مارس بیچ میں ہماری یہ اسٹرویڈ بیلٹ ہے پھر جوپیٹر سیٹرن یورینس نیپٹون اور پھر یہاں پہ ہمارے سارے ڈوارف پلانیت مرکری کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اس کی کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے کوئی ایٹموسفیر بھی نہیں ہے اور اس میں نیکسٹ ہے ہمارا ایٹموسفیر نہیں ہم نے دیکھ لیا وینس وینس ہوتیس پلانیت ہے کیونکہ یہاں پہ جو کاربن ڈائی اوکسائیڈ وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس بھی کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے دی اور نائٹ کا اور اس کو ہم برائیٹ پلانیت بھی کہتے ہیں ہمارا سٹارٹنگ کہ ہمارے جو یہ چار پلانیت ہے ہم اس کو پلانیت بھی کہتے وہ اس لئے کیونکہ یہ روکی سٹرکچر کے ہیں اور جو اس کے باد والے ہیں وہ سارے گیسیز ہیں ابھی وہ روک میں نہیں ہوئے مارس اور جوپٹر کے بیچ میں ہماری ایسٹرائیڈ بیچ تو یہ چاروں کے پاس ہیں رنگ کا مطلب یہاں پہ گی ان کے چاروں طرف گیس ہیں جوپٹر ہمارا سب سے بڑا پلانیت ہے سٹرائیڈ سٹرائیڈ کیا ہے کہ ان کے پاس بھی سٹلائٹ ہوتی ہیں جیسے ہم ارث کے پاس ایک ہی سٹلائٹ ہے مون ہے مارس کے پاس دو ہے جوپٹر کے پاس سٹر کے پاس سٹر کے پاس سب سے زیادہ سٹلائٹ ہے آگے ہم دیکھتے اب ایک فنومینا ہوتا ہے الbe کا مطلب کیا ہوتا ہے الbe کا مطلب ہے کہ ریف لیکٹ ریڈی اپن ٹوٹل ریڈی ایشن اگر کوئی ہمارا ہنڈر یونٹس ٹوٹل ریڈی ایشن ہے وہ آئی اور اس میں اسے کتنی ریفلیکٹ ہو کے چلی گئے اسی کو ہی ہم الbe بولتے ہیں تو جتنا زیادہ ہمارا الbe ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا مطلب کیا ہوگا برائٹنیس ہوگی تو ابھی ہم نیکس چیز دیکھتے ہیں جیسے جو بلیک باڈی ہوتی ہے وہ ریڈی ایشن کو زیادہ ایڈاپٹ کلتی ہے تیکھ ہے تو ابھی ہم آگے بھی دیکھتے اس کے بارے ہم کیا ہوتا ہے اور یہ جیوپٹر سے لے کر ہمارا آگے تک کے سارے پلانیٹ کیا بولتے ہیں اور یہ جو یہاں پر دور پلانیٹ ہے اس والی بیلٹ مارس ہم ریڈ پلانیٹ بولتے وہ اس لئے کیونکہ اس میں آگے آئیرن آکسائیڈ زیادہ پائے جاتا ہے جس کی دو سیٹلائٹ ہے ایک ایک دوسرے ڈی ایم جیوپٹر یہ لارجس پلانیٹ ہے اور اس کو یہ بولا جاتا ہے سٹار بنتے بنتے رہ گیا سیٹن ہمارا یہ لیسٹ اس کی دنسٹی ہے یہاں پہ یہ old data دیا ہوا ہے سیٹن کے پاس سب سے زیادہ سیٹلائٹ ہو گئی ہے ہمارا نیپٹون نیپٹون گرین پلانیٹ ہے وہ اس لئے کیونکہ یہاں پہ میتھین اور امونیا پائی جاتی ہے یہاں پہ بیگ بینگ تھیوری کے بارے میں دیا ہوا ہے جو میں آلیڈ ایسپین کل چکا ہوں یہ جان لیجی یہ جورج لیمیٹ نے دیا تھا 1927 میں باقی باد میں جو اس میں دیو اینسٹین اور حبل نے کیا تھا ابھی ہم اس کو یہاں پہ سکپ کر دیں کیونکہ ہم آلیڈ دیسکس کر چکے نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہاں اب یہ بگ بینک تھی نہیں تھی اس میں کتنی سچ چاہی ہے وہ ہم کیسے پتہ کریں گے کچھ evidences ہیں اس ہی بیس بیگ بینک تھیوری کو ست مانا گیا ہے ہمارے ایٹموسفیر میں ہائیڈروجن اور ایلیم بہت زیادہ پریزنٹ ہے ہونے لگاتا تو آج بھی expansion ہو رہا ہے بعد میں ہمارا کیا کہتے ہیں اور جیسے ایکس بوسون پارٹیکل کی discovery یہ سب کہیں چیزیں evident تھیں جو بگ بینک کو پروف کر رہی تھی نیبلا تھیوری میں بھی ہم دیکھیں گے سویڈن برگ نے بعد میں جو بھی دیولپ سولر سسٹم سے ریلیٹ تھی اور بگ بینک تھی اور جیسے چیزوں کو discuss کل چکے ہیں کیسے کیا تھا پروسیجر ان کا اب ہم بات کرتے سٹار سٹار کیا ہوتا ہے جس کی خود کی لائٹ ہے اور اس کی لائٹ کیسے پرویوز ہو رہی ہے وہ کون سا فنومینا ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے ہمارا کیا سٹار ہے وہ ہے سن سن سب سی سٹار کون سا ہے پروسیما سن چوری پلانیٹ کیا ہے جو کی سن کے چاروں طرف گھوم رہی ہے وہ بھی شیئر میں بٹ اس میں لیومنیس نہیں ہے وہ شائن نہیں کرتی ہے سب 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 پلانیٹ ہے ہمارا جوپیٹر سیٹن یورینس نیوپٹون ارث وینس ماس مرکری ٹھیک ہے تاپ اس آرڈر میں یاد کال سکتے ہیں پھر ہمارا نیکسٹ ارینجمنٹ وہ ہے ارث سے کس کی کتنی ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے تو ارث سے سب سی پاس میں وینس پھر ماس مرکری جوپیٹر سیٹن یورینس نیوپٹون جو جنرلی پلانیٹ سارے ریوال کرتے ہیں وہ ویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو وینس ہے وہ ویسٹ ویسٹ کرتا ہے ویورینس ہے وہ نور ٹو سو کرتا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے نہیں کہ یہ گھوم رہے ان کا جو ٹلٹ ہے ایکچولی ہمارا آردھ کیا ہے ایسے ٹلٹ ہے تو یہ 23 ڈگری پہ ٹلٹ ہے تو یہ بھی وینس اور یورینس بھی ٹلٹ ہے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے جو اپیر ہوتے نا وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ملنہ ویسٹ 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 گھوم رہا اور یورینس کیا ہے وہ ایسے ہوتا پورا تو وہ نا ٹو ساؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے لارجس پلانیٹ ہم ڈسکس کل چکے ہیں میں نے بتا دیا ہے مرکری کے پاس کوئی نہیں ویسٹ کے پاس کوئی نہیں اردھ کے پاس مون ہے ماز کے پاس جوپیٹر پہ اب نمبر آف سیٹلائٹ یاد کرنے کا کوئی ضرور نہیں بس آپ یہ یاد ہے کہ جو جو پیٹر گیا گینی میڈ ہے سیٹن کی ٹائٹن ہے نپٹون کی ٹریٹون ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا ریوالون باڈی ہے جو کی سن کی آراؤ آر ایک ایسٹرائی بیلد بھی ہے جو کی مرکری سوری مرکری مارس اور جوپیٹر کے بیچ پہ ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کومیٹ بھی ہم نے ڈسکشن کر لیا ہے جب دھرتی پہ گر جاتے ہیں تو اس کو ہم میٹرائیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنے سولر سسٹم پہ بات کرتے ہیں اس میں بھی ہم کچھ امپورٹن ہی چیز دیکھیں گے جو گر گر ایٹ ٹائمز ہے آردھ کا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اتنا فیکش ڈیٹر پوچھا نہیں جاتا ہے یہ یہ ہے جو سن ہے نا اب دیکھ سپوز جیسے آردھ سن کے چاروں طرف چکل لگا رہی تو سن بھی تو کسی چیز چکل لگا رہا ہو تو وہ black hole کا چکل لگا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہی سینٹر پر پر پیجنٹ ہے اور اسی چاروں طرف چکل لگا رہا رہا ہے اگر ہمارا سن سپوٹ ہوتا کیا ہے اگر یہ ہمارا سن ہے اب اس کو continuously energy کہا سے مل لگ ہے اگر سپوز کار ایک پوائنٹ پہ ایسا ہو کی ہوتا سپوٹ ہوتا جو ہوتا جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا جو energy ہے وہاں ہو جائے گی تو وہاں پہ کیسا سپوٹ ہوگا شائن کی جگہ دار ہو جائے گا وہ سن ان certain region which appears as a black spot شائن نہ کر کیا ہوگا کہ وہ cold ہو جائے گا سپوز کر یہ ادھرتی ہے یہاں پہ ایسے ہے جگہ پہ جائے جائے پہ ہوگا گرم نہ ہو کر وہ تھنڈا پڑ جائے گا اس لئے ایسا ایک بار ہو چکا ہے آئیس آ چکی ہے ایسا سٹریم آف ہائی اینل جی آف پروٹون and electron released from the upper surface of sphere اوپر سے جو سولر ونڈ نیچے آرہی دھلتی پہ اس کی وجہ سے بھی تیک ہمارا ٹیلی کومنیکیشن ہے اس پہ بھی ایف کرتا ہے اچانے سے بہت زیادہ electron پروٹون ریلیز ہو ہمارے towers وغیرہ ان پہ بھی کافی زیادہ ایف ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچ ہم دیکھتے ہیں solar flares solar flares کا بھی مطلب ہی ہے کہ جب بہت زیادہ quantity میں جب energy release ہوتی ہے sun سے اور دھلتی پہ آتی ہے اس ہم ہم solar flares کہتے ہیں اور اس میں بھی same چیز ہے tele communication میں بھی دکھت کریٹ کرتا ہے even کچھ جیسے skin diseases ہو گیا یہ سب پہ بھی اس کی واجہ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیچ ایک بار planets کے بارے میں دیکھ لیتے جو سب سے closest planet ہے sun سے Mercury اور اس کا سب سے زیادہ fastest ریولیوشن ہے دیکھ ایک concept ہوتا ہے revolution دوسرا ہوتا revolution اور دوسرا ہوتا rotation revolution کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک body دوسرے کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے planet ہے ہمارا earth ہے وہ sun کے چاروں طرف کیا کر رہا ہے اور جو earth ہے وہ روٹیٹ بھی کر رہا مطلب اپنی position پہ ہی روٹیٹ کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھ گئے تو اس کا جو mercury ہے وہ سب سے fastest revolution ہے اور اس میں کوئی atmosphere بھی نہیں ہے اور second densest planet ہے earth کے بعد میں اور اگر ہم دیکھیں تو پرانا ہے mariner 10 تو یہ space crowd بھیجا گیا تھا study کرنے کی mercury کے لئے ٹھیک ہے نیکس آتا ہے venus یہ سب سے nearest planet ہے earth سے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو earth twins بھی کہتے ہیں اس لئے almost اس کا size اور shape ہے وہ earth سے similar ہے اس لئے ہم اس کو morning star اور evening star بھی بولتے ہیں جب sun set ہوتا ہے sun rise ہوتا تب یہ venus بھی دکھتا ہے اور یہ hottest planet ہے اس لئے green house gas co2 بہت زیادہ present ہے یہاں پر day night دونوں equal ہے اس کی بھی کوئی satellite نہیں ہے اور باقی جو سارے planet ہے west to east گھوم تے یہ east to west گھوم تا ہے روٹیشن ہے پورے solar system میں روٹیشن اور revolution almost equally ہے ایک دن رات کے برابر ہوتی یہاں پر اس کا high albedo ہے کیونکہ میں نے بتا ہی دیا کیونکہ یہاں پہ co2 present ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پہ maximum absorption ہوگا sunlight کا اور earth کا albedo کتھتا ہے 33% less albedo کا مطلب ہوتا ہے کہ more heating ہوگی dark color light color کا مطلب ہے high albedo ہوگا اور less heating ہوگی same چیز black object ہوگا تو وہ زیادہ گرم کرے as compared to white object دیکھر دیکھر